وفات کے بعد تین زمانے ہم نے بیان کی پہلا زمانہ نبوت سے پہلے نبی کو علم غیب نہ تھا نبی بننے کے بعد نبی کو علم غیب نہ تھا اب زندگی ختم ہوگی نبی فوت ہوگے کیا مرنے کے بعد بھی نبی کو علم غیب تھا ایک قرآن مجید کی آیت کریم ہے جی سورہ تکویر میں اس ہے شم سکو ویرات اس پہ لگائیں جی یہ میں آیت کا نمبر آپ کو بتا رہا ہوں جی وما ہوا علی الغیب بضنین جی آیت نمبر ہے چوبیس وما ہوا علی الغیب بضنین دیکھ لیجئے اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے اس پر میں بات کرتا ہوں اس سے پہلے آپ کو ایک اور آیت میں قرآن مجید کی دکھا دوں آپ کی تسلی کے لیے اگر آپ تحصت سے بالتر ہو کر سوچیں گے تو مضمون سمجھ آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ جن میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر چھبیس اور ستائیس میں غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لیں میں آپ کو ورس پیش کر رہوں قرآن کی قرآن یہ دیکھئے اپنے رسول میں سے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے وہ علم غیب عطا فرماتا ہے آیتیں بہت زیادہ ہیں اصل میں آپ نے تقریریں دو چاری دور ادھر کی سنی ہوئی ہیں اللہ اکبر آپ کہتے ہیں صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے یہ تو جملہ آپ اپنے علماء سے سنیں اس پر تو آپ پر ویسے ہی کفر کا فتوہ لگ جائے گا آپ قرآن کی بعض آیات کا انکار کر رہے ہیں سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے ایک سو اناسی آیت نمبر ایک سو اناسی مَا کَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ التَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَا ترجمہ عربی تڑی بلا جانے عربی کی یہ اللہ اشارت فرماتا ہے اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو جب تک کہ جدا نہ کر دے گندے کو سترے سے گندے کو سترے سے اللہ نے جدا کرنا ہی کرنا ہے علم غیب کے منکروں کو اللہ نے دور رکھنا ہے ان سے جو علم غیب کی قائل ہیں اور اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں ہے اے عام لوگو کہ تمہیں غیب کا علم دے دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اب آپ کہیں نا کہ اللہ اپنے رسولوں کو غیب نہیں دیتا